اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر تیس سال ہو گیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بسیغہ عمر نہیں کہتا بلکہ ایسے بات کر رہی ہے کہ پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ میں ویسے کہتا ہوں پیانس لے گی رہی ہے تو اگر وہ سمجھ جائے اور خود لے آئے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا عمر ہی نہیں کیا تو اس عمر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی تو کہا تیس سال برابر گزر گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئے پلے کچھ نہیں رہے گا جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے وہ ہوا میں بھی اڑیں وہ چرخ پہ بھی جھولیں وہ زمین پہ گرنے والے ہوتی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاق بیعدب اور نافرمان ہوتی ہیں وہی اولادیں سرخرو کامیاب اور کامگار اور بابراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں